اگر وہ عمران خان صاحب کی سیاسی مغاربت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھل کر کریں اور سامنے آئیں لیکن میرا ایک بشروع ہے کہ وہ ان کو پولٹکس کرنی ہے اور عمران خان کے خلاف آ کر کھڑے ہونا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ آ کر کھڑے ہو ناظرین وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوا آپ کی مذبان فرحین مجد ناظرین ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ شاہی تفریدی کی ایک پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی جس میں شاہی تفریدی ایک اسرائیلی پروڈیکٹ کے اونر کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک پکچر تھی جس پر لوگوں نے ان پر خاصی تنقید کی تھی اور اس کے علاوہ شاہی تفریدی اور عمران ریاض خان کی کافی ٹائم سے ان دونوں کے بیچ ایک تقرار چل رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو ان کی جو لفظی جو تقرار ہے وہ جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی اب عمران ریاض خان نے شاہی تفریدی کے حوالے سے ایک اور سٹیرمنٹ دیا ہے آئے ناظرین وہ سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ایک تو جو شاہی تفریدی نے کیا میں ان کو جواب دینا نہیں چاہتا لیکن میرا ایک مشروع ہے کہ اب ان کو پولیٹکس کرنی ہے اور عمران خان کے خلاف آ کر کھڑے ہونا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ آ کر کھڑے ہو زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اس کو کڑکڑ کے جل جل کے دب دب کے خوف کے ساتھ چلاکیوں اور یائیوں کے ساتھ نہیں گزار رہا چاہیے اور ان کے سامنے آنا چاہیے سامنے آ کر کھل کر بخالفت کریں زندگی کھل کر جینے کے ہی مزہ ہے اور یہ مزہ میں نے بنشتہ دو سال میں بہت لیا شاید افریدی صاحب کو اس کا نشاہ نہیں لگا ابھی تک وہ گھٹ گھٹ کے کبھی یہاں سے سادش کبھی وہاں سے سادش کبھی ادھر گیم ڈال دی ادھر نوپی کر لی تو وہ شاید افریدی صاحب کو بھی چسکا نگا ہی نہیں ہے تو کھل کر زندگی جی لے اگر وہ عمران خان صاحب کی سیاسی مغالفت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھل کر کریں اور سامنے آئیں جی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو عمران ریاض اور شاہد افریدی کے بیچ کافی تکرار چل رہی ہے کافی وقت سے یہ چل رہا ہے تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے جو عمران ریاض خان ہیں یا شاید افریدی ہیں جہاں تک دو الگ الگ آپ نے انسٹیڈنٹ کی بات کی کہ ایک تصویر آ رہی ہے اور ایک آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کی اپنی ہے میں تھوڑا سا پکچر کو پہلے کلیر کر دیتا ہوں کہ جو ہم اپنی پرسنل ایک ہماری اپنین ہوتی ہے سٹار ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے کوئی بھی آ کے تصویر کی جوال لیتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اگنسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ہائپ دے دیتے ہیں بہت زیادہ اس کو ظاہر ہے کہ جو پوزیٹیو ہے وہ پوزیٹیو سائٹ پر رکھے گا وہ شاید افریدی کے پیچھے شاید جو پچیس تیس من آف دی مائچے وہ دکھائے گا جو شاید افریدی کے اگنسٹ ہے وہ اس کے اگنسٹ اس کو بولے گا میری اپنی ڈی پی بھی یہ بن جائے کسی طریقے سے لیکن ایڈ ڈینڈ ہوتا یہ کہ ایک بندے کا جو خود اتنا ویل نون ہے وہ یہ سٹانس کیسے لے سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے پرو ہو جائیں یا وہ ایک چیز کو اگر وہ پہلے آپ نے دیکھا ایک بندہ اپنی جو ہے وہ گھر کی چھت پہ فلسطین کا ترکی کا چیزیں لگا رہے اور پھر اس کو سپورٹ کر رہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اسرائیل کو اور اگر اس نے کرنا بھی ہے تو وہ شاید اتنا بے وقوف یا اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز پہ وہ کریں گے جو انہیں بھی پتا ہے کہ میری پکچر لیٹنے جیسی میں پکچر ہوگی اس کے بعد فوراں وائرل ہو جائے گی تو وہ یہ کام الال اعلان کیوں کریں گے اگر وہ کہیں نہ کہیں ایسی ان کا تھوٹ پروسس ہے ابھی جو کہ ایک ٹوٹلی نیگیٹیف چیز ہے اور ہمیں اپنے ہیروز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یہ چیپ مارکٹنگ یہ چیز اور یہ اس کے ساتھ ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کو کس چگہ پہ جوڑ ہیں مطلب ہم اسرائی کے ساتھ ایک چیز کو کنیک کر رہے ہیں ایک بندہ ہے جو کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو وہ ہمیں اسی ریالیٹی کو ہی ہائلائٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آگے کر سکتا ہے کل اگر موڈی کے ساتھ تصویر آجائے تو کیا اس کا ایجنٹ ہو جائے گا اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں باہر کوئی بھی آ رہے ہیں اور وہ ایک ایسے کنٹری کا ہے جس کو پاکستان کی وہ گوڈ لسٹ میں نہیں ہے اور اس کا کوئی ایسا بندہ جس کو شاید آفریدی نہیں جانتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے میں آپ کا ایزا کرکٹنگ آپ کے اس سے فین ہوں تو وہ پھر وہ تصویر کر کے تو یہ تو بیک ٹو بیک ہمارے پاس ایونٹس بنتے رہیں گے یا تو شاید آفریدی کو یہ ہوگا کہ وہ اس طرح سے اپنی جان چھڑا لیں کہ میں تصویری نہیں کچھو ہوں لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ چیز کرتے ہیں تو ہماریاں سب سے پہلے ویڈیو پر یہ ڈلے گا وہی کیمرہ لے کے آئے گا کہ دیکھو اس نے آٹوگراف اور پکچر مانگی اور انہوں نے اس کو دھتکار دیا تو دونوں وائس ورسہ چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنی چاہیے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کر جائیں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ باکستان میں بہت سارے لوگ ان چیزوں کا بائیکورٹ کریں جو اسرائیلی پروڈکٹ سے جو بھی ہے جو کرتا نہیں ہے وہ بولتے بھی ہے کہ ہم نے بائیکورٹ کر دیا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شاہد آفریدی کو جب پتا تھا کہ یہ اسرائیل کے کوئی ایجنٹ سے ہیں یا وہ اسرائیلی پروڈکٹ کے جو بھی تھے کوئی کمپنی تھی جو بھی تھی اگر شاہد آفریدی کو پتا تھا تو ان کو پکچر نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کو اتنے زیادہ لوگ فولو کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پکچر پر بھی باتیں ہوں گی نہیں وہ تو دیکھیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور وہ پکچر لے گا شاہد آفریدی کے میں نہیں سمجھتا کہ بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہوا کہ یار میں اس کو مارکٹ کروں گا یہ اسرائیلی آئے چیزیں ظاہر ہیں مسلمان ہیں سب کو دکھ رہے ہیں فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں اور انہوں نے اس کے اگینز بیانات دی ہیں اس کو ہمیشہ فیور سپورٹ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان کا اپنا گھر میں بھی پکچرز وائرل ہوتی ہیں تو انہیں فلسطین کا جھنڈا لیا تو وہ خود انہیں بتا ہے کہ یار میں ان دونوں کو کیسے بیلنس کروں گا تو یہ تو وہی ہوتا ہے کہ دوسرے ہینڈ سے ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ یار میں جس وقت پکچر لوں گا پیچھے تم کارڈ لے آنا اب شاید آفریدی تو یہ نہیں کر رہے کہ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں آگے بھی کیا چل رہے ہیں وہ تو ایک فین کے اس سے ایک مومنٹ ہے کہ یار آپ پکچر کر لو تو ہم وہ کرتے ہیں اور جہاں تک اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیکوٹ ہے چیزیں یہ ساری چیزیں ہم نے بہت بڑے اس پر کر کے ادھر سے جوڑ دیں وہ ایک بلکل ڈفرنٹ سینریو ہے اس میں شاید آفریدی میں پرسنلی سمجھتا ہوں خود فلسطینی عوام کے بہت بڑے سپورٹر اور ان کے لئے دعا گو چیزیں تو ہم یہ تنی گندی چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بندہ جو ہے جو کہ اس لیول کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے یا ایک فاؤنڈیشن کے لئے کام کر رہا ہے اور وہ پھر جا کے اسرائیل کی فیور کرے اچھا یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید آفریدی کو شاید اندازہ ہی نہیں ہو کہ یہ اسرائیلی کوئی پروڈکٹ ہے یا کمپنی ہے جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہاریس رووف کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کے علاوہ بھی ایک محمد رزوان کے ساتھ بھی ہوا تھا انہوں نے کسی کو پکچر نہیں لی تھی تو اس پہ اتنا ان کو کرٹیسائز کیا تھا یہ بھی ہوتا ہے ہماری پبلک ایسی ہے کہ اگر وہ پکچر نہ لے بات نہ کرے پھر ان کو بولتے ہیں کہ ان کے اندر ایگو ہے یہ ہے وہ ہے اگر پکچر لیتے ہیں تو پھر اس بات کا اتنا زیادہ یہاں پر ہوا وہ بیسیکلی ان سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ سکون کا ہے تو ان سب کو سکون جو ہے وہ قبر میں اگر آپ نہیں کرو گے تو بھی آپ کو رگڑیں گے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے آپ پہ پوائنٹس کریں گے اور آپ اگر اس کو لے لوگے اور پکچر کر لوگے تو بھی وہ بھگت رہوں گے کہ یہ میں نے پکچر کیوں لی اب ہو سکتا ہے کہ وہ اب فردہ ایتیات کریں کیونکہ جو ایک نیگٹیویٹی کریئٹ کی گئی اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو اب جب انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے تو شاید وہ شاید آفری دی اور ان کے سراؤنڈنگ میں ظاہر ہے کہ دوست ہیں کرکٹنگ لیجنڈ ساتھ ہوتے ہیں اب ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز سے جوڑ دیا ہے جس کا سروائیول ہی نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ایک بندے کو جوڑ دو تو وہ پھر بندہ اور زیادہ ہوتے ہیں اب ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو یہ آیا ہے کہ شاید آفری دی نے کسی کو منہ کر دیا تو منہ کیوں کر دیا اب وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ پیچھے جب ہم ہی بھری اور پکچر لی تو اس کا آپ ہی لوگوں نے کیا ریاکشن دیا تو یہ چیزوں کو وہی والی بات ہے کہ تھوڑا سا لٹریسی ریٹ کم ہے ہماری قوم کا اور جو ہے نا وہ نیگیٹیویٹی کو پروموٹ زیادہ کرتے ہیں نہ کہ یہ کے پوزیٹیویٹی کو اچھا مجھے نا یہ بھی لگتا ہے بس بولنے مطلب بولتے بھی بہت سارے لوگ تو ہم دیکھیں فلسطین کے حق میں کوئی بھی نہیں بولتا ہم یہ کہیں کہ ہم بول نہیں سکتے یا جو بول بھی سکتے وہ نہیں بولتے جب اس طرح کی چھوٹی سی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ کیا جاتا ہے اگر آپ فلسطین کے حق میں ہیں تو آپ ویسے بھی تو ان کے لئے بات کر سکتے ہیں ویسے تو کوئی بات نہیں کرتا آپ اس پکچر پر اتنا زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں ہماری ہاں ہوتا یہ ہے کچھ چیزیں میں تھوڑا سا آپ کو ایک سینیریو کلیئر کرتا ہوں کہ جو دین بھی ہے تو دین بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں اس کے بعد پڑوس میں اس کے بعد محلے میں اس کے بعد علاقے میں فیزز ہیں تو ہماری ہاں کیا ہے کہ ہماری ہاں صحیح ہے ہم اگر کوئی آج تک میں نے اگر ریاکشن نہیں دیا لیکن میں بھی نماز میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں جہاں بھی بسیکلی دعا فلسطین کے لئے نہیں ہے دعا یہ ہے کہ جس مسلمان پہ ظلم اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ہم اس کو اگر ریالیٹی میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ یہ دیکھنا ہے ہمیں جو ہم نے پہلے بھی قرآن کیے یا کوئی ظاہر ہے کہ اس کو جو بہتر سمجھتے ہیں ہم جو اپنی ذہن اکل سے سمجھتے ہیں کہ آپ کراچی کے اندر روز کے چالیس پچاس مر رہے ہیں ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمان شہر کے اندر وہ ظلم نہیں ہے تھوڑا سا آپ آگے نکلیں دوسرے شہروں میں یہ نہیں ہو رہا تھوڑا سا آپ آگے نکلیں اس ملک میں نہیں ہو رہا اس سے آگے نکلیں کیا مقبوضہ کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا میان مہار میں تو ہم بسیکلی ایک ریالیٹی کو چھوڑ کے شاید اس طرف چلے آتے ہیں کیا ہر بندے نے فلسطین کو ہائلائٹ کیا ہے تو ہم فلسطین فلسطین ہے ساری چیزیں لیکن جو سسٹم کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اردگرد دیکھنا ہے فلسطین کافی دور ہے ہم ان کو دعاوں میں یاد رکھ سکتے ہیں ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے ابھی تک کوئی گیا ہے یہی ہوتا ہے وہ فلسطین کے مفلت ڈال لیے چیزیں کر لی تو وہ اگر دیکھ رہے ہو نہیں کر رہے ہیں مدد ان کی اللہ کی طرف سے ہی آئے گی آپ صرف دعا کر سکتے ہو کتنے دن ہو گئے ہیں کتنے بچے کتنی عورتیں مائے شہید ہو گئی نسل کی نسل اجار دی گئی ہے لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم آتے ہیں یار ایک پوسٹ لگا دی جھنڈے کے ساتھ تو ہمیں جو سب سے مین ہے جس نے اس کی مدد کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالی تو ہمیں اللہ تعالی سے ان فلسطینی بہن بھائیوں کو ہر نماز میں یاد رکھنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم ان کے لیے مجھے سا لگتا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے ہم کر بھی نہیں سکتے تو پھر شاید لوگ اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کچھ پوسٹ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں دیکھیں پوسٹ کرنا یا یہ تھوڑا سا میرا اپنے پوسٹ کرنا یا چیزوں کا بائیکارٹ کر دینا یہ صحیح ہے ایک وقتی آپ کر سکتے ہو بٹ اگر آپ تھوڑا ایک براڈ اسپیکٹرم میں دیکھتے ہو تو وہی ساری چیزوں کو موسیلی ہولڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کوئی چیز کہتے ہو اس کو چھوڑ دو یہ تو آپ تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہے کہ ایک پبلک سیکٹر نے نکالا ہے کہ اگر میں پیپسی نہیں پینی ہے تو میں اس کے اگنس کونسی پروڈکٹ لینی یہ چیز ہے لیکن اس کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چھ مہینے میں آپ ان کی تیس سال کی پہلے بھی ہم نے کافی پروگرم کی شاہد افریدی تو دیکھے کہ ہمارے قوم کا ایک ہیرو ہے انہوں نے اس طرح کے میچز جتوائیں پاکستان کو جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان جیتے اور ایسے ایسے پوائنٹس میں انہوں نے ایسا خیلہ کی لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑے ہیرو ہیں اور ان کے کام بھی بہت سارے فانڈیشن میں کام کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس طرح سے بھی ان کا ایک لیول ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران ریاض خان اور ان کے بیچ ہے اس میں شاہد تفریدی کی جو چاہیے کہ صرف ان کی باتوں سے شاید ایسا لگتا کہ شاید وہ پرو پی ٹی ہیں تو وہ امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی پسند ہو سکتا ہے اگر شوئے بختر ہے تو بختر نے شاید کبھی خود اپنے انٹرویو میں نے کہا کہ مجھے ایک وقت پہ جب زکا اشرف تھے تو مجھے عاصف زرداری نے سپورٹ کیا اور انہوں نے زکا اشرف کو کر کے رات کے پہر میں مجھے میں نے سنا وائے پرگر مجھے ایکچول اس کی وہ نہیں تو انہوں کسی سے بھی چینج ہو سکتی لیکن آپ اس کو ہائلائٹ کر کے پولٹیکل ہی جیسے ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ بھئی آپ نے یہ کھلنا ہے وہ کھلنا ہے مطلب میں صحیح ان کی ایک ریاس خان کی چیز ایک کام کر ہے پیچھے سختیاں چیز لیکن وہ ان کو خود پتہ ہے کہ شاید آفریدی کو کچھ کرنا ہے جس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ ان کو ادھر کھلا رہے ہیں اس کشتی میں تو شاید عمران ریاس خان سے زیادہ شاید آفریدی کو خود پتہ میں نے کیا کرنا ہے اب آپ اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہو کہ میں نیگیٹی بیٹی کر رہا ہوں تو میں ساتھ میں ایڈوکیٹ بھی کر رہا رہا اور جہاں تک چیزیں ہیں آپ کس بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا حال کہ عمران خان کو سپورٹ کیا لیکن ان اپنا thought process ہو گا اس جگہ پہ عمران خان یا پی ٹی آئی غلط تھی تو ہمارا بھی ہے کہ ان کا یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہوں چار چیزیں نون لیگ کی بھی میں تو شاہید آفرید اچھی کر لیں تو شاہید پھر عمران ریاض خان یا یہ جو پرو پی ٹی آئی ہیں یہ بیلنس کر جائیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاہید افریدی پہلے عمران خان کے ساتھ ایک ٹائم پر ہوتے تھے پھر اس کے بعد یہ ادھر نون لیگ کی طرف چلے گے تو یہ چیزیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ عمران خان نے جو کیا وہ بلکل صحیح تھا یا نواز شریف نے جو کیا وہ بالکل غلط تھا انہوں نے بھی اپنی جو دور حکومت ہے اس میں نواز شریف نے بہت اچھے کام بھی 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 سیاست میں یہ چیزیں چلتی سیاسی پارٹی کی وجہ سے کسی پر یہ غلط ہوگا دیکھیں اگر اپنی فیملی کی بات کروں تو اگر میرے اپنی فیملی ہے تو چار پانچ لوگ ہیں تو شاید دو سے تین پارٹیوں کے ووٹر ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے والدہ سے اختلاف کر لوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے آپ کو یہ پسند ہے تو میں اس چیز پر آپ کی ہر چیز کو برا سمجھ بلکل جس لائک آپ کا جانی دشمن ہو آپ کا کریکٹر آپ کی لائف سب کو چاہے وہ شاید آفریدی والی سائیڈ ہو چاہے وہ عمران ریاض کی ہو چاہے وہ آپ کی ہو چاہے ہماری ہمارے ایک سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں اگر شاید آفریدی نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایسا پوائنٹ کہ ان کو پتا ہوگا کہ کون سی چاہے چیزیں ایسا تو نہیں کہ وہ بغیر اس کے سپورٹ کر اسی طرح اگر عمران ریاض خان کرتے ہیں تو ان کے پاس چار پوائنٹ پوائنٹ پی ٹی لیے ایسا لگتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کہ آپ نہیں ہو تو میں آپ کی کریکٹر جیسے نینیشن کروں تو ناظرین ہمارا یہ خیال ہے کہ ہر بندے کے اپنی اپنی سیاسی رائے ہوتی ہے تو ہم کسی بندے کو کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم بندے کو کرسکتے ہمیں ہر چیز کے پوزیٹیو پہلو اور نیگٹیو پہلو دونر دیکھنے چاہیے اور اسی طرح سے لوگوں کو جج کرنا چاہے اور آج کے اس پروگرم کے بارے میں اپنا فیڈبیک آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے